بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا ملک ہے جو کہ تقریباً رومانیہ کے اکنومیکلی اگر دیکھا جائے تو رومانیہ کے تقریباً لگ بگ ملک ہے اس میں اکنومیکلی جو ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈویلمنٹ نہیں ہے جس طرح دوسرے یورپین ممالک میں ہے یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں یہ ری سینٹلی یورپی یونین میں آیاں رومانیہ اور برگاریہ ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا شنجن سٹیٹ میں آنے کے لیے انہوں کو بہت زیادہ تغدو کرنی پڑے گی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں شنجن سٹیٹ بننے کے لیے وہ پوری کرنے کے بعد ہی یہ شنجن سٹیٹ بن سکتے ہیں فی الحال یہ صرف و صرف یورپین کنٹری ہیں یورپین سٹیٹ ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ برگاریہ میں آتے ہیں یا کسی بھی یورپی ملک میں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شنجن سٹیٹ میں ایزیلی نہیں جا سکتے کیونکہ اوپن بارڈر نہیں ہوتے شنجن سٹیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں اگریمنٹ ہے کہ بارڈر اوپن ہوں گے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی لیکن یورپی یونین کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب صرف و صرف ایک یونین تو ہے لیکن بارڈر اوپن نہیں ہوتے اس وجہ سے آپ برگاریہ سے اگر رومانیہ فار اگزمپل جانا چاہتے ہیں تو آسان نہیں ہوگا برگاریہ سے جرمنی جانا چاہتے ہیں فرانس جانا چاہتے ہیں تو آسان نہیں ہوگا آپ کو نئے سرے سے نئی ترتیب کے ساتھ اپنی شومنٹ کرانا پڑے گی کہ آپ کیوں وہاں پر جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ زیادہ ایزی نہیں ہے برگاریہ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ یہ سو سمجھ گیا ہے کہ سیم لیک رومانیہ اگر وہ برگاریہ میں آتے ہیں تو آپ کو نئے سرے سے وہاں سے نکلنے کے لیے توقع دو کرنا پڑے گی اور اس کے بارے میں سرمایہ بھی خرچ کرنا پڑے گا اور پریشانی بھی اٹھانا پڑے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں مالک میں آنا ذرا آسان ہے لیکن آنے کے بعد یہاں بھی کافی زیادہ پرولمز آپ فیس کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف اور صرف یورپی یونین کے ممبر کانٹریز تو ہیں لیکن شنجن سٹیٹ کے ممبر کانٹریز نہیں ہیں تو دوستو امید ہے اس انفرمیشن سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا ملے گی نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ